یکم تاریخ ہو وہاں ایک ہی پینل خان صاحب سے نامینیٹڈ جو ہمارا پینل تھا میرا اور میرے ساتھ جتنے بھی دو اقی پینل تھے پرونچل وہ ہم نے نامینیشن فارم فائل کر لیے تھے ایک ہی پینل آنے کے ہماری رولز کے مطابق یہ ہے کہ پھر بھی جو ہمارا چیف الیکشن کمیشنر ہے وہ اعلان نہیں کرے گا وہ اپنے ووٹنگ میں نہیں پی جائے گا وہاں ووٹروں سے اپجیکشن اگر ہے تو وہ لے گا اور پھر اس کے بعد اناؤنس کرے گا وہ ریزولوشن پاس ہونے کے بعد ہمارے سارے ووٹر بام موجود تھے کسیر تعداد میں تھے ہم نے اس کے لیے الیکشن کمیشن کو خط لکھا تھا ہم نے سیکیورٹی مانگی تھی گورمنٹ نے ہم نے سیکیورٹی کی ایک اپن وینیو ہم نے رکھا سب کچھ ہوا تو ہمارے جو الیکشن ہے وہ بالکل فری این فیر این فرانسپیرنٹ ہوئے اور یہ صرف پی ٹی آئی ہے جو ہمارے الیکشن اتنے زیادہ اور فیر پلی ہوئے ہیں ادروائے ایک سو پچتر پارٹیز پاکستان میں انیس سو ساٹھ سے چلے آ رہے ہیں اس کے خانون کے مطابق کسی پارٹی نے اتنے الیکشن نہیں کروائے جتنے ہم الیکشن کروا چکے آپ ان سے کہو آپ تو فیملی کے اندر باقی پارٹیز تقسیم کرتی ہے اور ایک ہی جگہ میں کٹے ہو کر کے کہتا ہے کہ یہ صدر بن گیا یہ جنرل سیکرٹی بن گیا یہ الحمدللہ خان صاحب کا ویشن ہے کہ فرس ٹائم کسی بھی کوئی بھی لیڈر دنیا کی دسویں بڑی پارٹی کی چیئرمینشپ اپنے ایک ورکر کو اور اپنے ایک پارٹی رکن کو وہ منتقل کر رہا ہے اس جذبے کے ساتھ کہ انشاءاللہ یہ ہم اس کو آگے لے کے جائیں گے جو اکبر اس بابر نے جو ترخواست دیا کہ اس کے بعد لگ رہا ہے کہ فیڈی اے جو اپنا نشان کھو سکتی ہے تو اس حوال سے کانونی گئی ہے نہیں انشاءاللہ دیکھو سٹرگل تو بڑی کی گئی ہے اور بہت کی جا رہی ہے اور ہمیں آرے خدشات بہت ہیں لیکن انشاءاللہ اس مرتبہ نہیں ہوگا ہماری الیکشن کمیشن سے یہ استدعاء ہے کہ آپ ایک کنسٹیچوشنل باڑی ہے یہ آپ کی رسپانسیبیلٹی ہے آپ جل سے جلد اس پر عمل درامت کروائیں ہم نے آپ کی آرڈر کا کمپلائنس کیا ہے آپ کائنلی ای نوٹفیکیشن ایشو کر دیں آج ہونا چاہیے تاکہ آج نہیں ہوا تو یہ آرجنٹ میٹر ہے کل تک ہی ہمارا نوٹفیکیشن ہونا چاہیے شکریہ آپ سب بہت پہلی بار عمدان خان صاحبی ملکات کی ہے کوئی تبدیلی نظر آئیے ملکات میں دیکھیں خان صاحب میرے چیرمین خان صاحب یہ پہلے بھی چیرمین تھے آج بھی چیرمین ہیں ہم سب کا چیرمین ہیں انشاءاللہ کل بھی وہ چیرمین رہیں گے لیکن پھر بھی جو پوزیشن میں نے وہ کر دی ہے عظیم کر لی ہے اس پہ خان صاحب نے بڑے خوشی کے ساتھ مجھے مبارک بات دیا آپ نے پارٹی جوین کی ابھی آپ کو سال ڈیڑھ سال ہوا ہے تو آپ نے ایسی کیا کارکرد کی دکھائی ہے کہ آپ کو چیرمین بنا دیا گیا دیکھو خان صاحب نے وہ کارکردگی دیکھی تو ہے لیکن کارکردگی نہیں خان صاحب نے اس حساب سے جس نظریہ کے حساب سے مجھے پاسر کیا یہ ایک میسج ہے ایک میسج ہے پورے دنیا کو کہ دیکھیں دس اس ہاؤ پارٹی شوڈ ورک اور خان صاحب ہی چیرمین ہے اور رہیں گے انشاءاللہ تعایات رکھیں میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ خان صاحب سے آج جب کچھ انتظامی امور ہم سامنے لائے خان صاحب نے ہماری بات سننے کے بعد چیرمین صاحب کو کہا کہ اب یہ آپ کے کام ہیں آپ ان کو کریں ذمہ داریاں سوپ دیکھ رہی ہیں ذمہ داریاں سوپ دیکھ رہی ہیں خان صاحب کی بارڈی لینگویج کے والے سے تھوڑا سا بتا دے خان کی بارڈی لینگویج جو ہے وہ الحمدللہ حضب معمول پورے ہاؤسلے سے پوری حمد سے جب ہی آتے ہیں ہم ڈیر ساری عمت ان سے لیتے ہیں آج الحمدللہ بڑا اچھا فیل ہو رہا تھا چیرمین صاحب نومتحب موجود تھے دو چیرمین صاحب موجود تھے ہمارے دونوں چیرمین ہیں لیکن جس طرح ہمارے نومتحب چیرمین صاحب نے کہا کہ خان ہمارے چیرمین رہیں گے خان ہمارے دلوں پر اکمرانی کر رہا ہے تو انشاءاللہ جو خان نے جس طرح ان کی سیلیکشن جو ہے جس کی پیچھے خان کی اپنی وزنم ہے خان نے سوچ کے سمجھ کے ان تمام میں پورے لاکھوں کروڑوں لوگوں میں جب ان کے انتخاب کیا ہے تو یہ خان کی وزنم کی داد دینی چاہیے Thank you so much